تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو عبدالرزاق کی نیزیلینڈ کے خلاف ایک شاندار ایننگز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ کس طرح عبدالرزاق نے نیزیلینڈ کے باولروں کا برکست نکال دیا تھا بس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے بٹن پر لازمی پریس کریں شکریہ دوستو پاکستان کا سکور ایک سو اٹوون ہے اور اس کے پانچ کی لادیا اوٹ ہو چکے ہیں عبدالرزاق کی پاور ہٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں عبدالرزاق کا شاندار شوٹ کمال کی بیٹنگ کرتے تھے عبدالرزاق پاولر اپنا نیکس گول کرائیں گے عبدالرزاق پھر سامنے ہے اور اٹھا کے کے لیا ہے زبردست شوٹ اور سکس عبدالرزاق کی جتنی تاریف کی جائے وہ کم ہے تماشای بھی عبدالرزاق کے لئے تالیہ بجا رہے ہیں عبدالرزاق کا ساتھ عمر اکمل دے رہے ہیں یہ ریپلے دیکھیں شاندار شوٹ جواب نہیں اگر عبدالرزاق کی طرح ایک اور کھلالی ہمیں مل جائے تو مزہ آ جائے گا یہ دیکھیں لا جواب شوٹ اور گین باؤنٹی سے پار ہو کر چار رنز خوبصورت شوٹ آخری چار گندے بھاگی ہیں اور پاکستان کا سکور 178 رتنگ پہنچ گیا ہے اس چار گندوں پر کیا ہونے والا ہے چلے دیکھتے ہیں اور زبردست شوٹ اور سکس شاندار چکا تین گندوں پر دس رن حاصل کر لیئے ابھی تین گندے بھاگی ہیں دورزاق نے آٹھ گندوں کا سامنے کیا ہے اور تین چکے اور ایک چوکہ لگایا ہے سکس بھی سمپل نہ ٹھوٹ ہیں شاندار شوٹ اور چار رنز کے لیئے سکور بڑھتا ہوا 178 رنز باولر بہت پریشان نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کے دو گندے ابھی باقی ہیں عبدالرزاق کا جواب نہیں یہ میں اس لیب کس کس نے دیکھا تھا وہ بھی نیچے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں عبدالرزاق سامنا کر رہے ہیں اور میس پلننگ عبدالرزا کی قسمت اچھی تھی ایک اور چوکہ ملا اس اور میں اٹھار رنز ملے ابھی لازم گیند باقی ہیں دو میچوں میں چیان درس بنانے کے باوجود ان کا بیٹنگ نمبر موضوعی بیس رہا راشد لطیف سمیت متعدد سابق رکٹرز نے پاکستان ٹیم انتظامے کو رزوان کو چوتھے نمبر پر کلنے کا مچورہ دیا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تیس سالہ محمد رزوان کا کہنا تھا کہ میں ذاتی طور پر پانچوے نمبر پر بیٹنگ کرنے سے خوش نہیں ہوں میں چوتے نمبر پر کہلنا چاہتا ہوں لیکن میری خواہش سے کوئی فرق نہیں پڑتا حتمی کال کپتان اور کوش کا ہے اور ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ میں نے اس کے بارے میں کسی سے شکایت نہیں کی یہ لازمی نہیں ہے کہ کلاری کو وہی ملے جو وہ چاہتا ہے